گوڈ مارننگ ڈیر سٹورنٹس پیارے بچوں صبح و خیر امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا اسکول کا کام دلچسپی سے کر رہے ہوں گے آج ہم اردو کا صفحہ نمبر چار نکالیں گے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چار کھولیے اور دیکھئے کہ اس پر سب سے اوپر علف اور اس کے اوپر مد لکھا ہوا ہے علف اور مد کی آواز دو علف جیسی ہوتی ہے علف اکیلہ چھوٹی آواز دیتا ہے جبکہ علف کے ساتھ مد بڑی آواز دیتا ہے علف مد آ یعنی ہم علف مد کی آواز بڑا سا موں کھول کر نکالتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ علف مد آ اب اس کے نیچے یہ علف مد آ نیچے کی لائنوں پر آپ ان نکتوں کو ملا کر علف مد آ کی شکل بنائیں گے ایک لائن میں چار مرتبہ نکتوں پر ہاتھ پھیریں گے اور اس کے بعد دوسری لائن میں چار مرتبہ آپ خود علف بنا کر اس پر مد لکھیں گے مد بنانے کے لیے ہم سیدھے ہاتھ کے نشان پر پینسل رکھتے ہیں اور پھر اس کو بے کی طرح آگے بڑھاتے ہیں اور پھر بے کے سرہ اوپر کرتے ہیں جبکہ مد کے لیے اس کا سرہ نیچے آ جاتا ہے یہ بن جاتا ہے علف مد آ یہ علف اوپر سے شروع کریں گے نیچے کی طرف لائیں گے علف اور یہ مد یہ اور یہ علف مد آ ایسے آپ دونوں لائنیں لکھیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ علف مد آ آپ نے کبھی کوئی پھل پر غور کیا کہ جب آپ کوئی پھل کھاتے ہیں تو اس کا نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے آج کل جیسا کہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں پھلوں کا بادشاہ آم ہر جگہ نظر آ رہا ہے تو اگر ہم آم کے حجے پر غور کریں تو آم کے حجے علف مد آ سے شروع ہوتے ہیں علف مد آ میم ساکن آم یہ آم کے حجے ہیں اور اس کے بعد ایک اور پھل جو گرمی کے موسم میں آتا ہے وہ بھی علف مد آ سے شروع ہوتا ہے اس کے حجے ہیں علف مد آ رے وارو آرو یہ نیچے بنی ہوئی تصویروں میں آپ کو آرو کی شکل نظر آئے گی بہت لذیذ اور فائدہ مند پھل ہوتا ہے یقیناً آپ لوگوں نے کھایا ہوگا تو اس کے حجے ہیں علف مد آ رے وارو آرو آج اپنے امی ابو سے کہہ کر آرو اور آم منگائیے انہیں کھائیے اور پھر ان کے حجے بہت دھیان سے یاد کیجئے